بھائی جان ہم آنیں ہم کو آپ نہ لکھائیں ہم آنے بھائی جان ہم آنے بھائی جان اتنا ہے کیوں ہے آپ کھائیں کیوں ہے یا دعائی جان ہم آنے بھی یہ آنے بھائین ہے آپilimً إلى بھائی جان نصف مضال اس ویڈیو کو آپ ایک منٹ سکپ کر کے بھی پلے کر سکتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آج کو ایک نائے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گائز ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہے سب کام آپ کے لیے پروپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے بنے رہی ہیں دنیا ہم ہاں پر نظر آتی ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے بہریر ٹاؤن کراچی بہریر ٹاؤن کے حوالے سے سپریم کورٹ تک معاملات گئے چار سو ساٹھ عرب روپے کا جرمانہ بھی ہوا کہ جو قسطوں میں ادا کرنا ہے اس پر پھر یہ اپیل میں گئے جی وبا کی وجہ سے ہم فوری طور پر قسطیں پوری طرح سے نہیں دے سکتے چار سو ساٹھ عرب روپے اس لیے کہ سرکاری زمین بدنوانی سے حاصل کی گئی اس میں بھی کرپشن کی گئی اس چکر میں نہیں وہ ثابت ہو گئی اسی وجہ سے چار سو ساٹھ عرب روپے دینا لیکن وہ زمینہ واپس نہیں ہوگی جرمانہ ضرور ادا کرنا ہوگا اسی طرح سے ہمیں مختلف کیسز میں نظر آتا ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عزمہ خان ایکٹریس ہے ان کا کیس سامنے آیا کہ جو ملک ریاض صاحب کی بھانجی کہی جاتی ہیں وہ گئی اور وہ بڑی دکھی تھی پریشان تھی اور انہوں نے جا کر عزمہ خان کو کچھ زدو کوب بھی کیا وہ ویڈیو بھی بنائی اور سب کچھ سامنے آ گیا پھر عزمہ خان نے کیس کیا لیکن آخر میں پھر وہ ہی ہوا کہ سولہ ہو گئی ایف ای آر بھی واپس لے لی گئی اور کہا جی سب کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا اسی طرح سے ایک معاملہ ریسنگ کارز کا ہوا کہ جی ریس لگائی جا رہی تھی وہاں پر ایک بچے کی ہلاکت ہو گئی اور مقدمہ جو ہے ملک ریاض صاحب کے بیٹے پر کر دیا گیا اس میں بھی سولہ ہو گئی تو جتنے بھی کیسز ہوں وہاں کوئی نہ کوئی حل نکل آیا کرتا ہے اب سے کچھ عرصہ پہلے بھی اسی طرح سے کہا گیا کہ جی مبینہ کوشش کی گئی قبضے کی بحریہ ٹاؤن کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے بلڈورزرز اور ہیوی مشنری وہاں پر پہنچی لوگوں نے احتجاج کیا وہاں پر فائلنگ ہو گئی گارڈز پر مقدمہ ہو گیا یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اب آپ دیکھئے کہ ملک ریاض صاحب پر برطانیہ میں بھی جرمانہ ہوا وہاں پر ممینہ طور پر شہزاد اکبر صاحب کا کہا گیا کہ جی ملاقات بھی وہاں پر ہوئی ہے تو آپ کو ملک ریاض صاحب نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ نون لی کے ساتھ شریف خاندان کے ساتھ بھی نظر آئیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نظر آئیں گے زرداری صاحب کے ساتھ بھی نظر آئیں گے اب یہ سارا کیس ہے ساری ہنگامہ آرائی ہوئی اس پر مختلف جگہ پر لکھا جا رہا ہے سوشل میئر پر بھی بات ہو رہی ہے تو اب پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو احتجاج کی اجازت دی تھی لیکن یہ ہنگامہ آرائی ہو گئی اور ہر ایک کو کاروبار کا حق ہے اب کہا یہ جاتا ہے کہ ملک ریاض صاحب چونکہ ہر ایک کو خوش رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں ہو پاتی مین سٹریم میڈیا میں ان کے خلاف بات نہیں ہوتی ان کے اشتہارات اتنے زیادہ چلتے ہیں خود و انفرنشل ہیں ذاتی تعلقات ہیں پھر اشتہارات سائرہ ٹی وی چینل ہو اخبارات انہوں نے اشتہار کے ساتھ ہی چلنا ہے تو اس ودا سے ان کے خلاف اس طرح بات نہیں ہوتی بہرحال اب یہ جو واقعہ ہوا اس میں سندھ بھر سے قوم پرس تنظیمیں تھیں قوم پرس جماعتیں تھیں دانشور تھے صحافی تھے کسان مزدور یہ یونینز تھیں یہ سب اکٹی ہوئی اور ان میں متاثرین بھی کہا جاتا ہے اب لگ بگ پچاس کچھ کہتے ہیں جی سیکڑوں لوگوں کے خلاف مقدمہ ہو گیا ہے کہ پہلے بہریہ ٹاؤن کے خلاف یہ کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا آج تک کا سب سے بڑا یہ احتجاج ہوا ہے بہریہ ٹاؤن کے خلاف اچھا کئی جگہوں پر بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں اس پر بھی میں آتا ہوں لیکن یہ جو احتجاج ہوا ایک تو یہ سب سے بڑا آج تک کی تاریخ کا بہریہ ٹاؤن کے خلاف احتجاج قرار دیا جا رہا ہے کہ جو بہریہ ٹاؤن کے مین گیٹ تک پہنچ گیا پہلے انہیں سپر ہائیوے بلوک کی ہوئی تھی دھرنا دیا ہوا تھا پھر مظاہرین کے کچھ لیڈرز نے کہا کہ ہم آگے جانا چاہتے ہیں پولیس کہتی ہے کہ ہمارے ایس پی اور ایس ای چو بھی زخمی ہوئے ہیں دیگر الکار بھی زخمی ہوئے ہیں تو وہاں پر بات ہوئی نے کہا ٹھیک ہم مین گیٹ کے سامنے دھرنا دے رہے ہیں تو پولیس نے کہا ٹھیک ہے آپ دھرنا دے دیں لیکن یہ تھا کہ جی سپر ہائیوے جو ہے وہ خالی کر دی جائے گی جب یہ لوگ مہاں پر پہنچے تو پھر کچھ لوگ مہاں پر مشتعل زیادہ تھے اور وہ آگے بڑھ گئے گیٹ سے اندر جا کر انہوں نے امارتوں بھائی جان ہم آپ کو آپ کیایی گیا ہے یہ آپ شایدہ ہے آپ ہمارے پچھے ہوتا رہے ہیں آپ ہمارے پچھے ہوتا رہے ہیں موسیقی 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 اور وہاں پر اب جیدہ تر لوگ ہیں مہاجر جو انڈیا سے گئے تھے اور جیدہ تر لوگ ہیں پاکستون جو کی افغانستان پیساور یہاں سے آئے ہیں تو گائز یہ معاملہ اس سے الگ ہے یہاں پر جو سندھی لوگ ہیں وہ اپنے مطلب انہوں نے جو یہ پروٹیسٹ کیا ہے یہ اسپیسلی پنجابی پاکستانیوں کے خلاف کیا ہے پنجابی جو مسلم ہیں بہریہ ٹاؤن یہ بہریہ ٹاؤن پاکستان کے ملک ریاض دورہ ایک پروزیکٹ بنایا گیا ہے جس میں وہ سندھیوں کی مطلب جمین خریدتا ہے سستے داموں میں اور وہاں پر خریدتا جا رہا ہے خریدتا جا رہا ہے اور بہت بڑی ایک کالونی بنا رہا ہے جس میں مطلب بڑے بڑے لوگ پیسے والے لوگ رہیں گے پنجاب سے آئیں گے ملیکٹری والے رہیں گے یہ لوگ تو یہ جو پروزس ہے اسے سندھ میں کافی جھٹکا لگا ہے کیونکہ سندھ میں جن گریبوں کی جمین خرید رہے ہیں جن کے پاس کئی لوگوں کے پاس مطلب پٹے ہیں یا سو سال سے مالکانہ حق ہے لیکن ان کے پاس رجسٹری نہیں ہے ان کی جمین گائب ہو رہی ہے تو اس وجہ سے یہ لوگ بہت پروٹسٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ پانچ ہزار سال سے رہ رہے ہیں ایسے بھی ٹویٹ پڑے ہیں مطلب ٹویٹر پہ آپ دیکھو گے ہم یہاں پانچ ہزار سال سے رہ رہے ہیں وہ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ اپنے پاسٹ کو یاد کر رہے ہیں پاسٹ مطلب پانچ ہزار سال اگر آپ پیشے جائیں گے تو آپ ڈیفنیٹلی کہیں نہ کہیں سے آپ کا ہندوزم سے کنیکشن مل جائے گا حالکہ یہ بھی ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنے اچھے سے موہن جودارو اگر آپ نے اسٹری بک میں پڑھا ہوگا تو وہاں پر دھرم بغیرہ کو آسانی سے ہٹا دیا گیا ہے لیکن اگر آپ ابھی بھی موہن جودارو کے جو عویسے ملے ہیں جو میوزیم میں پڑھے ہیں اگر آپ اس میں جس چیچ کی بھی پوجہ کرتے تھے آپ دیکھ سکیں گے کہ وہاں پر سبلنگ آسانی سے دیکھ جائے گا لیکن آپ کو بھی پتا ہے بھارت کا سکھا بیبستہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ ڈسکس نہیں کروں گا تو گائز یہاں پر بہت سارے ایسے ویڈیو تھے جنہیں میں کھل کر یوٹیوب کی پالسی کے تحت اپلوڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت زیادہ وائلیٹ مطلب وائلیشن تھا ان میں یوٹیوب کی پالسی کے اگنسٹ اور بہت زیادہ اتپاد مچایا جا رہا تھا کھل کر بہت سارے لوگ سندھی سیدھا سیدھا وہ مطلب اب جلانے لگے ہیں اس میں سپیسلی جو جو مطلب سندھ کے جو نیسلسٹ لوگ ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آنہا دھن سبھی لوگ سندھو دیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ سندھی نیسلل ہے لیکن اس میں بہت سارے لوگ سندھو دیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو پاکستان آرمی کا بندہ کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے کھل کر لوگ سندھو دیس کے نارے لگا رہے ہیں یہ ٹریٹمنٹ پاکستان کو مطلب ٹیٹ فور ٹین مل رہا ہے بھارت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے بھارت میں کس طریقے کی آگ لگائی ہے کشمیر میں کشمیر میں ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو اس میں مطلب کوئی چھپانے کی بات ہی نہیں ہے وہاں پر اتنے سارے لوگ ہیں جو کھل کر انڈین آرمی کے جو لوگ کھڑے رہتے ہیں ان کے سامنے نارے لگاتے ہیں ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا پاکستان سے رسطہ کیا لا الہ الا اللہ اس طریقے کے نارے لگاتے ہیں اب یہ ٹریٹمنٹ پاکستانی آرمی کو خود مطلب مل رہا ہے اور مسلمانوں سے ہی مل رہا ہے پاکستان کے جو سندھی مسلمان ہے وہ ٹریٹمنٹ دے رہا ہے تو گائیس سندھ آپ سمجھ سکتے ہو سندھ کی آوادی لگ بھگ لگ بھگ چار کروڑ ہے اور یہ مطلب غلط ہے یہ سینسز ہی غلط ہے کراچی کی آوادی مطلب وہاں کے جو لوکل مہاجر مین اب وہاں کے جو میجورٹی ہے وہ بولتے ہیں کہ کراچی کی آوادی لگ بھگ لگ بھگ پانچ کروڑ ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں سینسز کو لے کر کافی مطلب بوال ہوا تھا اور سندھ میں اب یہ چیز پکی ہو چکی ہے جو وہاں کے مول لباسی مطلب جو وہاں کے سندھی لوگ ہیں وہ اب مائنورٹیز بن چکے ہیں وہاں پر ادھکتر جنسنکھیا مہاجروں کی ہے مہاجروں کے مطلب جو یہاں سے جو لوگ گئے تھے وہ آوادی میں تو کم گئے تھے لیکن وہ انہوں نے اتنے چار چار سہادی کر کے چھبیس چھبیس بچے پیدا کیے ہیں تو اب ان کی آوادی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور سندھی اب مائنورٹیز بن چکے ہیں اور سندھی بیسیگلی ابھی بھی وہی گریب لوگ ہیں سندھی میں کوئی اتنا بڑا آپ کو بڑا آدمی نہیں ملے گا تو گائز یہ ویڈیو آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں پاکستان آرمی کے خلاف کھل کر سندھ کے جو پروٹیسٹر ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں سندھو دیس کی مانگ کر رہے ہیں اور دیفنیلی پاکستان کی میڈیا میں اسے بہت کم کوریج ملا ہے کھل کر بات ہی نہیں کی گئی ہے بہت کم مطلب نا کے برابر کوریج ملا ہے ایسیزیو آپ سمجھ سکتے ہو کیوں ملا ہے تو پاکستان ایک ایسا پریگننٹ مطلب پریگننٹ جانبر ہے جو چار پانس طریق چار پانس طرف سے پریگننٹ ہے مطلب ایک طرف بلوجستان کی بات ہوتی ہے ایک طرف ہوتی ہے خیبر پکتون کام ہے جو پکستونستان والے لوگ ہیں اور یہ سندھ والے بھی آگئے اور گائز کبھی کبھی تو گلگت بلٹستان میں بھی آپ نے اس کے بھی ویڈیو دیکھے ہوں گے تو سچویشن یہ ہے